پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں عصد اللہ خان ہوں ناظرین عمران خان صاحب نے رائی ونڈ مارت کے بعد جب اسلام آبان کو بند کرنے کا اعلان کیا اور اس کے لئے 30 اکتوبر کی تاریخ کا اعلان کیا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شعصی جماعتوں کے درمیان دیں صف بندیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں مثال کے طور پر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے اتحادی ہیں یعنی اسے مقموم کی جو حکومت ہے نواز شریف صاحب ان کے اتحادی ہیں ان سے انہوں نے جا کے ملاقات کی تاثر اس ملاقات کے بعد یہ اوبرا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب اسلام آباد کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے تو تمام سیاسی جماعتیں اسی طرح سے جمہوریت کو بچانے کے لیے یعنی اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے متحد ہوتی نظر آ رہی ہیں جس طرح سے دوہزار چودہ کے دھرنے میں اکٹھی ہوئی تھی اگرچہ بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے کہا تو یہ گیا کہ وہ کشمیر کاؤس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن کشمیر کاؤس پر اگر بات کرنا ہوتی تو شاید یہ پہلے ہو چکا ہوتا جوائنٹ سیشن کے انعقاد سے پہلے یہ ملاقات ہوتی اور اس پر کنسنسس جو پہلے سے ڈیولپ ہے اس ملاقات کا مطلب یہ لیا گیا ہے سیاسی میننگ یہ لیا گیا ہے کہ یہ ایک اتحاد ہے جو مارزہ وجود میں آ رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور وہ جو ایک موہوم سی ایک امید تھی کچھ لوگوں کو کہ پاکستان ترکی انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی سٹیج پر جا کر گرینڈ آپوزیشن میں کنورٹ ہوں گے کٹھے ہوں گے حکومت کے خلاف مل کر پنامہ کے حوالے سے جدوجہد کریں گے اس کے امکانات اب بالکل ختم ہو کر رہ گئے ہیں اس ڈیولپنٹ پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اب سے کچھ دے پہرے ایمکیم کے رہنما فاروق ستار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ایک طرح سے شکوے کا اظہار کیا تشویش کا اظہار کیا کہ ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم یعنی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان 23 تاریخ سے آگے بڑھنا چاہتی ہے اور ہمیں 22 تک کی جانب واپس دھکیلا جا رہا ہے اور انہوں نے استعیفوں کے آپشن پر ایک مرتبہ پھر بات کی کہ ہم یہ استعیفوں کا جو آپشن ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے اور جب دیں گے تو پھر اکٹھے دیں گے سارے استعیفے دیں گے اور مزید کچھ انہوں نے شکووں کا اظہار تو کیا لیکن ساتھ دی ساتھ کچھ دن پہلے دو تین دن پہلے جو عزیز آباد سے اسلحہ بہت بڑی اسلحے کی کھیپ پکڑ گئی تھی اس پر بات کرنے سے انہوں نے گریز بھی کیا اس حوالے سے بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کا طاقات ہوں اعجاز چودرے صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ہے اعجاز صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ساجد احمد صاحب ایمکیم کے رہنما ہے ایمین نے ہمارے صاحب پروگرام میں موجود ہوں گے ساجد احمد صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سینیٹر کریم خاجہ صاحب پاکستان پی برس پارٹی کے رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں کریم خاجر صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ میں سب سے پہلے مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ذرا دکھانا چاہوں گا کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا ہے الطاف حسین صاحب کے بارے میں امٹیوب کے بانی کے بارے میں اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کس خیالات کا اظہار کیا آج جب وہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے آئے ذرا سنیے پھر آگے بڑھتے ہیں یہ کہا ہے کہ مدی کا جو یار ہے غدار ہے میں کبھی بھی نہیں سوچ بھی سکتا ہوں کہ میں اس ملک کا الیکٹڈ وزیر اعظم کو غدار کا الفاظ اس کے لیے یوز کروں میں نے کبھی بھی نہیں میرا پورا زندگی میں میں نے کبھی بھی نہیں انکل الطاف کو غدار کہا ہے انکل الطاف ایک کراچی کا پولیٹیکل ریالیٹی تھا اور ہے مگر میں نے کبھی بھی وہ فاظ اس کے خلاف نہیں استعمال کیا تھا میں نے کبھی انکل الطاف کے بارے میں کبھی انہیں غدار نہیں کہا اور میں نے کبھی نواز شریف صاحب کو غدار نہیں کہا اب غدار تو نہیں کہا لیکن جو زبان انہوں نے استعمال کی وزیراعظم صاحب کے بارے میں کچھ دن پہلے وزراء میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیا کہا کرپشن کا سردار کو چوچوکیدار کو طاقت رائیونٹ کو لیتا کار آپ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی انکل الطاف کو غدار نہیں کہا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جس کے بلاول بھوٹو چیئر بین ہے اس کی جانب سے الطاف حسین صاحب کے بارے میں کچھ دن پہلے سندھ اسیملی میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جس میں آرٹیکل سکس کے تحت غداری کا مقدمہ چلا کر ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا اور یہ قرارداد منظور ہوئی یہ قرارداد پیپلز پارٹی ہی کی رکن اسیملی کی جانب سے پیش کی گئی انہوں نے اس قرارداد کے بارے میں کیا کہا اور غداری کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا یہ بھی ذرا سن لیجئے جو اس کو قائد مانتے ہیں جو اس کو ووٹ کرتے ہیں تو وہ ایک گروپ بنا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف جو استعمال کر سکے تو یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو صرف اور سلمانا چاہتا ہوں اور پھر میں مہمانوں کے طرف جاتا ہوں اپنے سوالات لے کر الطاف حسین صاحب کے بارے میں براول بھٹو صاحب کچھ دن پہلے تک کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کیا کہا تھا الطاف حسین صاحب کے بارے میں ذرا یہ بھی سن لیجئے پھر میں ذرا سینیٹر کریم خاجہ اور دیگر مہمانوں کے طرف جاتا ہوں انکل الطاف آپ اپنے نامعلوم افراد کو سنبھالے اگر میرے کارکنوں پر ایک آنچھے آئے تو لنڈن پولیس کیا میں آپ کا جینا حرام کر دوں گا سینیٹر کریم خاجہ صاحب ذرا فرمائیے گا کہ یہ کیا پالیسی شفٹ اس کا مطلب کیا ہے اس وقت جبکہ کچھ لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ پرنامہ پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کٹھے ہوں گے مل کر احتجاز کریں گے آپ حکومت کے اتحادی سے جاملیں اس کا پولیٹیکل میننگ کیا ہے ہماری پالیسیز بلاول بھٹو صاحب کی پالیسیز تقریباً سیم ہیں اور بلاول جو کہتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز ہے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے پہلی بات یہ کہ جو بھی وزیر آزم جو بھی ہو ملک کا وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا وزیر آزم ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی وزیر آزم ہوتا ہے اس کا ہاتھ مضبوط ہونے چاہیے اس وقت جب کشمیر اور انڈیا ایل او سی پر جو چیز کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے اس کی یکجیتی کے خاطر بلاول صاحب پارلومنٹ میں آئے پارلومنٹ کی جو ہماری پیپلز پارٹی کی میٹنگ تھی اس کو کنڈک کی اور اس میٹنگ میں بھی انہوں نے یہی کہا اسٹیٹ آف پاکستان ہمارے لئے اولیت حیثت رکھتا ہے اس وقت ہمیں جو بھی پرائم منسٹر ہے اس نے اچھی بات کی ہے اور ہمیں پاکستان کے حوالے سے جو بھی وزیر آزم اس کے سپورٹ کرنی چاہیے یہ ہماری پالوسی ہے تو سنگر صاحب اس ملاقات کا مطلب بگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے دھرنے کے خلاف ایک مطلب پھر حکومت کو سپورٹ کرنے کے لئے تمام قوتیں کٹی ہو رہی ہیں تو کیا یہ صحیح سمجھ رہا ہے نہیں نہیں میری بات تو آپ پوری مکمل سنیں آپ جذبات ہی کیوں ہو رہے ہیں اتنے جلدی میری سٹیٹمنٹ پہلے سنیں دوسری بات یہ ہماری لائن رہی ہے ذلفکارلی بھٹو کی لائن بھی یہی تھی بی بی کی بھی لائن یہی تھی اور بلاول کی بھی لائن یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے خلاف جو بھی سٹنگی حکومت ہوگی اس کی سپورٹ کرنی ہے جہاں تک علتہ حسین علتہ حسین ایک حقیقت ہے علتہ حسین جب تک زندہ ہے کراچی کا ووٹ اس کے ساتھ ہے تو بلاول نے کوئی غلط بات تو نہیں کی کہ علتہ حسین حقیقت ہے اور اس نے احتراماً میں آپ کو بتاؤں احتراماً ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس وقت بھی انہوں نے احترام سے نواز شریف کا نام لیا اور ابھی بھی انہوں نے انکل علتہ حسین کا تو ایک عمر کا تقاضہ ہوتا ہے اور ایک گریسنس ہوتی ہے جو کہ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے اپنے والدین کی طرف سے سینیٹر صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں بلکل کہ احترام کا تقاضہ تھا کہ وہ ان کا اس طرح سے نام لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی غدار نہیں کہا آپ ان کے پر غداری کے مقدمے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور قومی اسمبلی کے علاوہ سندھ اسمبلی میں آپ قراردات پیش کر رہے ہیں تو آپ یہ دونوں چیزیں بلکل مختلف ہیں بلکل صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ہم نے کبھی مطالبہ نہیں دیکھیں علتہ حسین صاحب نے جو سلوگنز لگائے تھے اسمبلی کے بار پریس کلپ کے بار اس کانٹیکس میں جو ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یا دیگر پارٹیز نے جو کہ انہوں نے قراردات پیش کی اور یقیناً وہ تو ایک غلط بات تھی کہ جب پاکستانی خلاف کوئی نعرہ بازی کرے گا مگر نعرہ بازی انہوں نے غلط کی اس کو کوئی صحیح نہیں سمجھتا ہے مگر ایٹا سیم ٹائم اس نعرہ بازی کے باوجود علتہ حسین ایک حقیقت ہے ووٹ بینک اس کا انٹیک ہے جو اس نے بات کی ہے جب نواز شریف کو اتارا گیا نائنٹی نائن میں بینظیر بوٹو نے ہم نے نواز شریف کے اترنے کے بعد ان کے ہاتھ مضبوط کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نواز شریف ایک حقیقت ہے اور اس کا ووٹ بینک سارے پنجاب سارے پاکستان میں ہے تو چیزیں کوئی حقیقت ہوتی ہے اس کو مانا پڑے گا جب ہمیں سیم ٹی سیون میں اتارا گیا بی بس پارٹی کے حقیقت تھی اس وقت کے آمیروں نے پوری کوشش کی مگر وہ سپریس نہیں کر پائے تو چیزوں جو حقیقت ہے اس کو مانا چاہیے اور اگر ان سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو ان کے لئے رستیں نکلنے چاہیے سیناٹ صاحب ایک مختصہ بریک مجھے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ اس پارٹی کے قائد کو یابانی کو ایک حقیقت کہہ رہے ہیں جس قائد سے خود اپنی پارٹی نے ان کے اپنی پارٹی نے ڈس اسوسییشن کر لیا انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو آپ کے اقرار دے رہے ہیں کہ وہ ایک حقیقت ہیں تو اب اس میں کیا لوجک ہے اس میں مزید بات بھی کرتے ہیں مختصدہ بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آج کی جو بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ملاقات تھی پی ٹی آئی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا مطلب اخص کر رہے ہیں اور فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایک مختصد بریک لے کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو احجاز صدری صاحب آج کی جو بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات تھی مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ کیا میننگ لخص کیا ہے پی ٹی آئی نیس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علیہ و لزیم صد اللہ بھائی میں نے کوئی پینتیس چالیس سال مجھے سیاست کے ایک طالب علم اور قارکن کی حیثیت سے پاکستان میں ہو گئے ہیں میں نے جو کچھ پچھلے دو تین روز کے اندر پاکستان کے سیاست کے آسمان کے اوپر دیکھا ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے مانگتا ہوں اور میں یہ سمجھتا تھا اور میں کبھی بھی بلاول کے بارے میں یہ دل سے یہ کہتا تھا کہ کبھی میں اس کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کروں گا یہ ایک نوجوان ہے اور پاکستان کی سیاست میں قدم رکھ رہا ہے اور ہم اپنی نوجوان نسل سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ صحیح کو صحیح اور بلکل سیدھے انداز میں بات کرے گی جس طرح کم از کم میں اپنی اولاد سے توقع رکھتا ہوں اور پاکستان کی ساری یوت سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر وہ میری نسل کے لوگوں کے اندر کوئی کجی دیکھتے ہیں تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن نہایت افسوس سے آپ نے بھی تو زیادتی کی نا آپ ایک بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کو مائنس کر دو سیاست میں سے تو آپ بھی تو غلط تجویز دے رہے نا یہ تاریخ کا ایسا سبق ہے کہ بلکل بیٹوں نے جب جب بھی اپنے باپ کی روش کو اخلاقی انہتات پہ دیکھا تو انہوں نے ان سے اپنی برات کا اعلان کیا ایک نہیں کئی مثالیں پوری تاریخ میں ملتی ہیں لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج کہ آج مجھے بلاول زرداری صاحب بلکل اپنے والد کی جسمانی اور معنوی اولاد نظر آئے بھٹوز کا کوئی عمل دخل اس کے اندر نہیں تھا مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے پورے چھ مہینے اگر وہ موڈی کا یار کسی اور کو کہہ رہے تھے تو آج انہیں چاہیے تھا کہ اس یار کے بارے میں ڈیکلئر کر دیتے کہ میں نے انکل نواز شریف کو یہ نہیں کہا تھا کسی اور کو کہا تھا یہ کیوں وہ چھپا لیا انہوں نے پھر انہوں نے یہ کیوں چھپا لیا ہے کہ اس کے بارے میں بھی کوئی ان سے سوال کرنے کی جرت کر لیتا کہ گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے یہ نعرے کون لگواتا رہا اس کی سگنیفیکنس کیا ہے جوجی صاحب اس میٹنگ کی سگنیفیکنس کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کس سے جا کر مانگیے درد محبت کی دوا اب تو چارہ گھر بھی بیچارے نظر آنے لگے فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ چلے گئے جو کشمیر کمیٹی کے پہلے سے چیئرمن ہے میں قسمان کہتا ہوں کہ آج تک میں نے اس فرد کے مو سے لفظ کشمیر میں نے نہیں سنا ساڑھے چھے کروڑ پیس سالانہ کشمیر کمیٹی کے اخراجات ہیں اور ایک وزیر کے برابر کا سٹیٹس اس کو دستیاب ہے وہ وہ شخص ہے جس نے پچھلے ہی دنوں یہ کہا کہ جو کچھ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کر رہی ہے پاک فوج فٹا میں کر رہی ہے صحیح یہ چلیں سر مسئلہ یہ کہ اب چونکہ جمعہد علیہ السلام کی ریپرزنٹیٹیٹیف موجود نہیں ہے اور میرا سوال بھی مولانا فضل الرمان صاحب تعلق نہیں ہے میں ساجی صاحب کو بھی چاہوں گا ان کے ہونے کی ضرورت میں چاہوں گا ساجی صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں میں یہ کہتا ہوں ایک منٹ میری بات پوری دھولینے دیں پھر آپ نے بات نہیں ہونے دیں میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ان کے جو بھی مربی اور جو ان کی تربیت کر رہے ہیں اس وقت ان کو کم از کم یہ بتا دیتے کہ جس سندھ کی اسمبلی نے اتفاق رائے سے الطاف حسین کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے اوپر آرٹیکل چھے کا نفاذ ہونا چاہیے اور اس کو پی ایم این کی حکومت جو ہے اس وقت حفاظت دے کے بیٹھی ہے حفاظت میں لیے ہوئے ہے آرٹیکل سے اطلاق نہیں کر رہی ہے وہ ان کی اپنی اسمبلی جس میں ان کی اکثریت ہے جس صوبے میں حکومت ہے میں یہ پنجاب کی اسمبلی کو اپنے حکومت جہاں پر پی ٹی آئی میں خیبر پختون خواہ کی ہے میں ان کو کہتا رہا کہ خدا کے واسطے آپ بھی سندھ اسمبلی کی تقلید کریں اور غدار کو غدار کہیں ظالم کو ظالم کہیں پاکستان کی تاریخ میں جو سیاترین باب ہے اس باب کو سیاترین کہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب نے یہ ساری چیزیں فراموش کر دی اور کس سے جا کر یعنی کس سے جا کر انہوں نے زانوے تلمز تیہ کیے ہیں کس سے جا کر سیکھنا چیز ہو رہا ہے سارے پاکستان بھی سبائی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ساجز احمد صاحب یہ جو آج انکل الطاف کہہ کر جس طرح سے گفتگو کی اور میں وہ جو سوٹ چلانا چاہ رہا تھا اور وہ نہیں چلا سکا انکل الطاف ہی کہہ کر جو پہلے انہوں نے کچھ کہا تھا کہ آپ اپنے نامعلوم افراد کو سنبھال کر رکھیں ورنہ اگر میں نے اشارہ کر دیا تو پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا تو یہ چیزیں انہوں نے پہلے الطاف حسین صاحب کے بارے میں کی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین جو ہیں بانی ایمکی ایم یہ حقیقت ہیں کراچی کی سیاست کی اور آج بھی ووٹ بینک انہی کا ہے جبکہ آپ ڈس اسوسییشن کا اعلان کر چکے ہیں تو سر کس طرح سے کومنٹ کرتے ہیں انڈورز کرتے ہیں آپ ان کی بات کو بلاول بھٹو کی بات کو آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ایمکی ایم کا ووٹ جو ہے وہ بانی قائد کا ہے سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو اسلام علیکم اچھا دوسرا آپ نے جو بلاول بھٹو کا ذکر کیا اور انہوں نے اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کیے تو یہ کوئی ان کی محبت میں الطاف صاحب کی محبت میں یہ انہوں نے نہیں کہا بلکہ ابھی گوشتہ دو دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک لفظ ادا کیا تھا کہ جس طرح سے ان کو مائنس کیا ہے اس طرح سے پیپس پارٹی بھی زرداری صاحب کو مائنس کرے اور نون بھی نواشریف صاحب کو مائنس کرے تو یہ محبتِ الطاف میں نہیں انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے بلکہ بغزِ عمران میں یہ الفاظ ادا کیے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو اچھا دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سیاست کا کوئی ایک رخ نہیں رہا ہے مطلب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اصولی سیاست پاکستان کے اندر کبھی بھی آج تک نہیں ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو سیاست ہوئی ہے مفاد پرستانہ سیاست ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو سیاست ہوئی ہے موقع پرست سیاست ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت پنپ نہیں پا رہی ہے مثال کے طور پر یہی بلاول بھٹو صاحب تھے جو آج سے ایک ڈڑھ مہینے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ کنٹینر پر چڑھنے کی بات ہو رہی تھی کہ دونوں ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے اب پی پاس پارٹی نے میج جو سمجھتا ہوں کھیلا کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس سے پہلے بھی جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا تو پی پاس پارٹی گھیر کر پی ٹی آئی کو کیا کہتا ہے اسمبی تک لے آئی پھر اس کے بعد انہوں نے ٹائم ڈیلے کیا ڈیلے پیکٹس کی جتنے عرصہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور پاناما لیگ کے حوالے سے آپس میں ٹوگیدر ہوئے میٹنگز ہوئیں اسرف ڈیلے پیکٹس کی ٹائم پاس کرنے لیے پی پاس پارٹی نے بات کی اور جب یہ دیکھ لیا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ روڈوں پر آنا چاہتے ہیں یقیناً جب ان کی کرپشن کھلے گی تو ان کی کرپشن بھی کھلے گی تو انہوں نے یوٹن فوری طور پر لے لیا اور تمام ان لوگوں کے ساتھ جا کر باتشیت کر لی جن سے نون لکھ کا اتحاد ہے جن کے وہ ایلائی ہیں اچھا میں اس سے آگے جانا چاہوں گا تو صاحب ابھی ایم کیم کو عمران خان کا موقع ٹھیک لگ رہا ہے یا پیپرز پارٹی کا موقع ٹھیک لگ رہا ہے دیکھیں میں اس میں عمران صاحب کو بھی قصور وارٹ ہراؤں گا یہ پی ٹی آئی کو بھی میرے لئے قابل رہتا ہوں میں عمران صاحب لیکن پی ٹی آئی کو میں قصور وارٹ ہراؤں گا وہ اس لیے کہ آج سے ایک دو مہینے تک تو پیپرز پارٹی کے ساتھ بھی پی ٹی آئی نے الائی کیا جبکہ جو دھرنا اسلام آباد کے اندر دیا گیا تھا وہ دھرنے میں کانٹینر پر کھڑے ہو کر زرداری صاحب کو نہ جانے کیا کیا بولا اور پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو لپیٹا ہے عمران خان صاحب نے لیکن اس کے بعد پھر وہی موقع پرست سیاست پھر وہی موقع پرست سیاست پاکستان کے اندر ہوئی کہ دونوں الائی ہوئے اتحادی ہوئے اور اب آپ نے دیکھ لے کہ عمران خان صاحب نے گوشتہ دو دن پہلے روڈ پر لاکر گھڑے کو توڑ دیا ہے اور سب کو برا بلا کا ہے اور پیپرز پارٹی کیا نون لیک کیا تو اگر اصولی سیاست دیکھیں اس سے اس سے اس عمل سے پورے جو ایک دو مہینے کے دوران پیپرز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اتحاد چلا اس عمل سے میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے پولٹیس کو نقصان ہوا ہے بلکل اس طرح جیسے کہ پنجاب کے اندر نون لیک کی پیپرز پارٹی کی پولٹیس کو نقصان ہوا کہ انہوں نے نون لیک کے ساتھ اتحادی ہوا فرینڈلی اپوزیشن انہوں نے کی اور ان کے پیپرز پارٹی کے کارکون پنجاب میں چلاتے رہے گا بلکہ ابھی گوشتہ دنوں پیپرز پارٹی کے کارکون یہ کہہ رہے تھے کہ جو ابھی گوشتہ دنوں امران خان صاحب نے جلسہ کیا ہے ریونڈ پر وہ پیپرز پارٹی کے لوگوں کا اصلاحات ہے کہ جلسے میں شرکت کریں آپ دھرنے میں شرکت کریں تو پیپرز پارٹی کے کارکون کچھ آ رہے ہیں لیکن عالی قیدت کچھ اور جاری ہے اچھا عالی قیدت کی مجبوری یہ ہے کہ عالی قیدت ان کی آپ کو پتا ہے کہ مختلف کرائم کے اندر کریپشن کے اندر انوالو ہے اور وہی وجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے آگے ہمام میں سارے ننگے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف انگلی نہیں اٹھا سکتے ایک دوسرے کے خلاف کچھ چارٹ شیٹ پیش نہیں کر سکتے میرے خیال میں ہمیں اصولی طور پر اصولی سیاست پاکستان اندر کرنی چاہیے جو برا ہے اس کو ڈٹکے برا کہیں اور جو اچھا ہے اس کو ڈٹکے اچھا کہیں یہ نہ ہو کہ کل تک وہی علتہ حسین جو کہہ رہے تھے کہ کراچی میں آپریشن زیادتی پیپرز پارٹی کر رہی ہے اس آٹھ سارا دور کے اندر پیپرز پارٹی نے مہاجروں کو کہا دیا دو لاکھ سندھ کے اندر ناکری بارٹی گئی ایک بھی اٹھ بودے نہیں رکھا گیا تو اگر اتنی محبت تھی تو ان کے کہنے پر آپریشن بھی بند کرنا تھا ان کے کہنے پر پھر مہاجروں کو ناکری بھی دینی تھی ان کے کہنے پر پھر بندیا تھی نمائن کو پر تیارہ بھی دینی تھی ان کے کہنے کے مطابق پھر سٹی ناظرم کو پاہر بھی دینی تھی ایک یہ ہے کہ آج یہ بھی کہا اور مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے یہ سوال چلے میں بریک کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں اور سب کس میں رکھتا ہوں کہ آج بلاول صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے عظیم آدمی ہیں ایک طرح سے اور انہوں نے میرے بابا کے ساتھ مل کر جمہوریت کے لیے کام کیا لیکن بلاول صاحب اس وقت ظاہرہ موجود نہیں تھے تو کیا پیپلز پارٹی کے سینے رہنماوں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جناب مولانا صاحب کے والد نے آپ کے نانا کی جمہوریت کے خلاف کس طرح سے تحریک چلائی اور جمہوریت کی بسات لپیٹے میں کیا کردار ادا کیا ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھئے سیاست میں کچھ اصول تو ہونے ہی چاہیے ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پرگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں مسلم ایک نون کے رانوما رانا افضل صاحب ہی ہمیں جوئن کر چکے ہیں رانا صاحب آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں لیکن رانا صاحب کی درب جانے سے پہلے میں ذرا سینیٹر کریم خاجہ صاحب کے سامنے سوال لکھنا جاؤں گا جو بریک سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا سینیٹر صاحب کچھ تو اصول سیاست میں ہونے ہی چاہیے اب آپ جب ذکر کر رہے ہیں بلاول صاحب نے کہا کہ مولانا نے میرے بابا کے ساتھ مل کر جمہوریت کے لئے کام کیا تو بلاول صاحب کیا یہ بھول گئے یا ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ جناب آپ کے مولانا صاحب کے بابا نے آپ کے نانا کے خلاف ان کی جمہوریت کو کی بساتھ کو لپیٹنے کے لئے جو اقدامات کیے کیا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں یا نہیں ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کچھ کچھ حصول ہونے چاہیے آپ کے خال میں سیاست میں اصد اللہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں بہت عرصے کے بعد میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں مہربانی آپ کی پہلے تو ریکویسٹ یہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کشمیر اور انڈیا کے ایشو پر زرداری صاحب جو ہمارے کو چیئرمن ہیں اور بلاول صاحب جو ہمارے چیئرمن اور لیڈر ہیں وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں اور پریویس لی بھی کہ انڈیا والے ایشو پر یا کوئی ایسا ایشو پاکستان کے لئے مشکلات پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا ہے جو بھی حکومت ہو تو کینڈلی یہ جو آپ کی پٹی چل رہی ہے اس میں کچھ اور بات لکھی ہے دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی محمود صاحب مفتی محمود صاحب نے کا جو بھی کردار تھا مگر وہ ڈیموکریٹ تھے انہوں نے سیونٹی تھری کے کانسٹویشن پر درسکت کی بھٹو صاحب کا اس وقت اس نے ساتھ دیا اس کے بعد جو وہ انہوں نے جو بھی تحریک چلائی اس کے بعد ایمار ڈی کا وہ حصہ بنے مفتی محمود صاحب بیگم نصر بھٹو صاحبہ دیموکریٹ تھے مگر انہیں کے پلیٹ فارم سے یعنی پی این اے کے پلیٹ فارم سے ہی بھٹو صاحب کو پانسی لگانے کے اس وقت نارے لگائے گئے تھے سر کہ کوہالا کے پول پر پانسی دی جائے گی وہ اسی پلیٹ فارم سے لگائے گئے تھے یہ نارے جی وہ تھا اس کے بعد بیگم نصر بھٹو نے اپنی زندگی میں جو ایمار ڈی بنائی اور بی نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے اس میں مولانا فضل رحمان حصہ تھے اس کی کنٹینٹی میں مولانا فضل رحمان حصہ تھے اور یہ کنٹینٹی اگینس یہ ان کی آپس میں انڈرسٹیننگ رہی تو آپ کو لانگ اور بڑے کانٹیکس میں چیزیں دیکھنی چاہیے اور مولانا فضل رحمان سے ہمارے کوچ ارپسن صدر آصف علی زرداری صاحب کی بڑی اچھی دوستی رہی ہے شہید بن ازیر سے بھی انڈرسٹیننگ بہت اچھی رہی ہے نائنٹی تری سے نائنٹی سکس میں انہوں نے ان کی ایک اچھی انڈرسٹیننگ رہی تھی تو اگر بلاول صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہے ہمارے چیئر پرسن ہیں اور پاکستان کے فیوچر کے پرائم منسٹر ہیں اگر وہ کسی بھی پولیٹیکل آدمی سے ملتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور وہ دوسروں سے بھی ملیں گے اور وہ ینگ آدمی ہے ان کا انیلیسس بہت اچھا ہے میرے خیال سے اس میں کوئی تصاد نہیں ہے انہوں نے بڑی مچورٹی کا سبب دیا ہے سر ان کے پتنم بہت آگے آگے بڑھنے ہیں اور اچھے ہیں ایک اور سوال لکھنا چاہوں گا جو ساجید احمد صاحب نے بات کی ہے لیکن میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں خاجہ صاحب لیکن ذرا رانا عفضل صاحب کو میں شامل کرلوں گفتگو میں رانا صاحب اب پی ٹی آئی نے تو آخری اپنا پلان کر لیا ہے کہ جناب شہر بند کر دیں گے پاکستان کو اب چلنے نہیں دیں گے تو کاؤنٹر سٹریٹیجی اس وقت حکومت کی کیا ہے رانا صاحب دیکھیں حکومت تو ابھی ویٹ کر رہی ہے وہ ہمارے سے جلسے کی اجازت لیں جو طریقہ ہے قانون ہے پاکستان کا وہ اپنا روٹ بتائیں وہ کیا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کہاں جانا چاہتے ہیں ابھی تو یہ ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں اور جب وہ اس چیز کے پاس آئیں گے تو پھر حکومت اپنا ظاہر ہے ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی ان کو سیکیورٹی دینی ہوگی اور ان کے لیے ہمارے اربو روپے خرچ ہو گئے جو انہوں نے کئی جلسے کی ہیں پنجاب کے اندر اور ابھی پھر ایک ایک مفروضہ بن گیا ہے کہ جی احتجاج جو ہے وہ جمہوریت میں حق ہے جو قوم کا پیسہ ان کے اوپر برباد ہو رہا ہے ان کے جلسوں کے اوپر وہ بھی تو غریب لوگوں کا حق ہے جو پاکستان میں غریب مسکین لوگ ہیں جن کے لیے پانی کی ضرورت ہے جن کے لیے بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی کروڑوں اربو روپے ان کے جلسے ان کا جمہوری حق پورا کرنے پر حکومتیں لگا رہی ہیں اور رزانہ صاحب آپ ابھی تک عمران خان صاحب کی اس اعلان کو سیریس نہیں لے رہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسلامباد کو بند کر دیں گے اب حکومت کان کو چلنے نہیں دیں گے حکومت ابھی تک سیریس نہیں لے رہی اس بیان کو دیکھیں تیس تاریخ کو اتوار ہے چھٹی کا دن ہے اسلامباد بیسی بند ہوگا لیکن یہ تشریف لے اپنا جلسہ کر لیں ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے ایجا چودی صاحب یہ جلسہ ہے دھرنا ہے یہ ایک دن کا پلان ہے یہ کئی دن کا پلان ہے کچھ تیہ ہوا ہے ابھی پارٹی میں آپ کے میں پہلی بات تو تھوڑا سا ساجد احمد صاحب نے جو بات کی میں اس کو ذرا ایک آدھ فکریں میں لینا چاہتا ہوں تاجد صاحب بہت ہی جی سیاسی باریکیوں کو سمجھنے والے ہیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ جو چھے ماہ کا عرصہ گزرا ہے تحریک انصاف نے طبق بھی سیکھا اور یہ کوشش کی کہ متحدہ آپوزیشن میں رہ کے پینامہ پیپرز کے ایشو کے اوپر سب ساتھ مل کر چلیں اور ہم نے پیپلز پارٹی کو لیڈ بھی تھی لیکن میں آپ کو علا وجل بصیرت واللہ لزیم یہ بتاتا ہوں کہ ستمبر کا پورا مہینہ ہم ان کا انتظار کرتے رہے کہ یہ کوئی سیدھی بات کریں گے ہمارے ساتھ یعنی اگست کا مہینہ بھی اسی انتظار میں گزر گیا انہوں نے کہا ہم ستمبر اگست میں نکلیں گے پھر کا ستمبر میں نکلیں گے ستمبر میں کہا ہم اکتوبر میں نکلیں گے سر لیکن یہ جون جولائی میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیٹے کے ساتھ کبھی نہیں ملیں گے آ کر کیا آپ واقعی یقین کر رہے تھے کہ بیپلز پارٹی آپ کے ساتھ آئے گی آپ کو یقین تھا اس بات کا میں مجھے یقین ہے کہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں ساتھ دیں گے لیکن ہم نے یہ کہا کہ ساری انٹیلیجنچیا اصداللہ خان سمیت ہمیں یہ پڑھاتے رہے ہیں دھرنے کے دنوں میں کہ بائیس لوگوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے سڑک پہ صرف تحریک انصاف آئی آپ اکیلے ہیں آپ اکیلے ہیں آپ اکیلے ہیں تو ہم نے کہا کہ اس دفعہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پینامہ پیپلز کی تحقیقات ہونی چاہیے ان سب کو ساتھ لے کے چلیں پہلے مرلے پہ تو یعنی ساجد بھائی کی پارٹی ہی اس سے ڈس انٹریسٹڈ ہو گئی اس کے بعد ہم نے محسوس کیا پورا ستمبر کا مہینہ کہ ہم بلا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کوئی راستہ نکالا جائے لیکن وہ تیار نہیں ہے اس بات کے اوپر اس لیے پھر ہم نے اپنا فیصلہ کیا آخری وقت ہم کہتے رہے کہ آئیں آئے آ کے اس کے اندر شامل ہو جائیں لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ہی روز کے بعد سارا نتیجہ کھل کے سامنے آ گیا دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو ابھی ساجد احمد صاحب پھر چوری صاحب بات کر رہے تھے کہ ڈیلے ٹیکٹک والی بات کر رہے تھے تو ان کی گفتگو کا لبے لباب جو مجھے سمجھ آیا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے فراڈ ہوا ہاتھ ہوا آپ کے ساتھ جو جزوی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بات کہنے پہ حق بجانب ہے لیکن ہم بھی پاکستان کے پورے اہل دانش کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں سبق دیتے رہے سارا وقت کہ اپوزیشن کو مل کے چلنا چاہیے ہم نے یہ کہا کہ وقت ضائع ہوا لیکن ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ساری اپوزیشن کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں لیکن سارے چور ہیں اس لیے نہیں ہمارے ساتھ مل کے چل رہے تو کیا کیا جائے ایک بات دوسری بات ہے کشمیر کے اوپر میں کریم خواجہ صاحب کی خدمت میں ارز کرتا ہوں یہ انتفادہ جو سات جولائی کو برہان وانی کی شہادت سے شروع ہوا اس کے پینسٹھویں دن سکسٹی فیفت ڈے حکومت نے پہلا بیان دیا تھا ٹھیک آپ ذرا اور آپ کو میں یاد دلاتا ہوں ایٹی نائن میں ایک انتفادہ ہوا تھا جس میں ستر اسی ہزار لوگ شہید ہوئے تھے مجاہدین اور کوئی دس ہزار ساٹھ ہزار کے قریب لوگ جو تھے بھارت کی جیلوں اور تعدیف خانوں اور عقوبت خانوں میں تھے اس وقت ساڑھے چھے لاکھ فوج بھارت کی اندر تھی دس سال تک وہ چلتا رہا اس میں نٹ شیل کیا تھا کہ قاضی حسین احمد صاحب مروم نے ایک تحریک پیش کی اور کہا صاحب ایک مختصراً مجھے بتا دیجئے کہ پھر میں بریک پر جاؤں گا اور باقی سارے احمدوں کو پھر میں مد دینا صاحب مجھے صحب مجھے صرف مختصراً بتا دیجئے کہ آپ سمجھتے کہ مولانا فضل عیمان سے ہاتھ ملانا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بلکہ سو فیصد کوئی شک و شبوں کی بات ہی نہیں ہے اس لیے کہ نواز شریف کے دونوں ہاتھوں کے درمیان مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ تھا تو پھر آپ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب مبارک ہو فضل الرحمان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان زرداری صاحب کے بیٹے کا ہاتھ تھا اس لیے بلکل یہ آپ نے تو جوی صاحب آپ ایسے خوش ہو رہے تھے کہ جناب یہ ان دونوں کی لڑائی ہو گئی مبارک ہو ہم میری بات سنیں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے یہ کریکٹر پاکستان کے اندر سیاستدانوں کا شو کرنا کہ ان کے پیش نظر مقاصد نہیں ہیں اصد میں ایک بات کے حضر اپنا مفاد ہے تو مجھے بتائیے یہ کون سیاستی ہے ساجی صاحب مجھے اگر میں بریک سے واپس آجا ہوں تو آپ تسلیح سے بات کر سکیں گے میں ایک مختصر بلکتا ہوں بریک کے بعد واپس آتا ہوں ساجی صاحب کریم خادر صاحب برانہ عفضل صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آتے ہیں موسیقی موسیقی پر کے بعد پرگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں ساجی صاحب آپ شاید ایجاز صاحب کی بات پر کومنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجئے پھر میں فاروق ستار صاحب کی پریس کونفرنس کے حوالے سے سوال رکھتا ہوں آپ کے زامنے دیکھیں ایجاز صاحب نے ایجاز صاحب ایک اچھی آدمی ہے ماشاءاللہ اور ابھی انہوں نے کہا کہ ہم لرننگ سیکھ رہے ہیں جو دھوکیں ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں تو بس میں ان کو ایک کول علیہ دیلا دوں کہ کسی پر بھی کوئی شخص اگر آپ کو دھوکہ دے تو اس پر دوبارہ کبھی ادبار نہ کرے کوئی شخص اگر آپ کو ایک مرتبہ دھوکہ دے تو اس پر دوبارہ ادبار نہ کریں دوبارہ ادبار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کول کو یاد رکھیں اور کامیابی انشاءاللہ اپی ٹی آئی کی ہوگی چھیک ہے جیسے وہ کہا جاتا ہے مومین ایک سوڑاق سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا اچھا ساجز احمد صاحب مجھے یہ بتائیے سر کہ فاروق سطح صاحب نے اپنے گریونسز کا اظہار کیا کہ ہم 23 سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہمیں باعث پر دھکیل دیا جاتا ہے چھوڑی نصار صاحب سے بھی انہوں نے شکموں کا اظہار کیا اسطیفوں کی بات بھی انہوں نے کی یہ سب چیزیں اس کے ساتھ لوگ ایکشپیکٹ کر رہے تھے شاید وہ دو دن پہلے جو اسلحہ ملا اس پر کچھ نہ کچھ کامنٹ ضرور کریں گے فاروق سطح صاحب اور وہ جو دو چار دن پہلے جو سعید بھرم کی عدالتی سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے تو کچھ چیزوں پر بات ہو رہی ہے کچھ چیزوں سے گریز ہو رہا ہے تو پولیسی کیا ہے اس وقت ایمکی ایم کی دیکھیں اصد نمبر ون یہ کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ایمکی ایم رابطہ کمیلٹی کے رکن گلفراس خردک کو آج ایٹی سیہ دلت سے اٹھا لیا ہے اچھا گلفراس خردک بھائی وہ آدمی ہے کہ ایک عمل ایک ایکٹ آپ نے بائیس تاریخ کو دیکھا کہ جو نعرے لگائے گئے اور ایک عمل آپ نے متحدہ کورنٹ پاکستان کا تیس تاریخ کو دیکھا کہ پوری پارٹی نے اپنے آپ کو ان سے جدہ کر لیا اپنے رہبر سے اپنے رہنوما سے ٹھیک ہے نا ایک بہت سخت عمل تھا اور ایک بہت پیچیدہ عمل تھا لیکن ہم نے پاکستان کی بات کی ہم نے پاکستان کی آئین کی قانون کی پاکستان کی ترقی کی پاکستان خوشحالی کی بات کی جب ہم نے یہ نعرہ لگایا پاکستان زندہ بات کا تو پورے پاکستان کے پولیٹیکل جماعتوں نے اس کو اپیشٹ کیا اس کو سراہا اور یہ تمام لوگوں نے کہا کہ بلکل متحدہ قانون پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ گلفراس خٹک بھی بائیس تاریخ کو جہاں کھڑے تھے تیس تاریخ کو اس نعرے کے اگینس کھڑے ہوئے اس کے باوجود بھی ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کیا فارو ستار بھائی پر باہر ڈالیں گے اگر یہ سب کچھ عمل آپ کو کرنا ہے اگر آج بھی آپ ہمیں محبی وطن نہیں سمجھ رہے اگر آج بھی آپ ہمیں شک و شباد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں خواہو پنڈی کے لوگ ہوں یا وہ اسلام آباد کے لوگ ہیں لوگ ہوں اگر وہ آج بھی ہمیں شک و شباد کی نگاہ سے دیکھیں گے کیونکہ ہم تو تیس کے بعد چوبیس پچیس اور بہت آگے جانا چاہتے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کی سیاست میں اپنا فل رول پلے کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا میسوس ہو رہا ہے کہ بات لندن یا پاکستان ایم چیم کی نہیں تھی ایسا فیل اب ہونے لگا ہے کہ بات مہاجروں کی ہے کہ ان کو پاکستان میں یا سندھ میں سیاست کرنی ہی نہ دیا ہے ان کو ڈکٹیٹ کر کے چلایا جائے ان کو اپنی مرسی کے مطابق چلایا جائے چلیں چونکہ مخاطب کیا گیا تھا چودین عصار صاحب کو جی عصار صاحب چونکہ مخاطب چودین عصار صاحب کو بھی کہا گیا کہ ہم سے وعدے کیا گئے تھے وہ پورے لی ہوئے تو رانہ افضل صاحب سے میں چاہوں گا کہ رانہ صاحب جی رانہ صاحب آپ اس کو کس طرح سے رسپانڈ کریں گے کیونکہ فاروق ستار صاحب نے کہا کہ اگر جس الزام کے تحت گرفتار کیا گیا ہے گلفراز خٹا کو وہ الزام تو مجھ پر بھی ہے پھر مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا تو یہ کس پالیسی کے تحت کی ایکشنز ہو رہے ہیں یہ سوال تھا بنیادی طور پر آج فاروق ستار صاحب کا تو چودین عصار صاحب کیا واقعی لا تعلق ہو گئے ہیں رسپانڈ نہیں کر رہے ہیں ان ایشیوز پر دیکھیں میں کراچی کے حالات پر بہت اچھا تفسہ کرنے کی پوزیشن پہ تو نہیں ہوں لیکن ان کی گفتگو سے میں یہ سمجھاؤں کہ یہ بائیس اور تیش تاریخ کے پیشے کے جو واقعات ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھول جائے جائے تو جب قانونی معاملات ہوتے ہیں تو جو بنیاد ہے وہ تو بہت پیشے تک جاتی ہے جو کراچی کے اندر مشکلیں ہیں جو اسلے کے دمس پکڑے جا رہے ہیں جو حالات تھے تو جہاں ایویڈنس ہوگا پرانا کرائم کا تو وہاں پہ کہتے ہیں ضرور کالبائی گورنمنٹ مجبور ہے کرے گی لیکن جیسے میں نے کہا کہ میں بالکل اپ ڈیٹ نہیں ہوں کراچی کے معاملات پہ اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا چھیک ہے چلیں میں اس میں ظاہر ایک فریق پیپلز پارٹی بھی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے تو اس معاملے پر آپ کا رسپانس کیا ہے کریم خاجہ صاحب دیکھیں یہ باشا لوگ ہیں اور ان کو ان کو جو ہے ان کی بات جو ہے بالکل میں مانتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ 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 محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے اس پر شک نہیں کرنا چاہیے تو جب یہ کھلم کھلا پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں تو شک تو ختم ہو جاتا ہے اور اسی بنیاد پر آج ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے سپیس ہونی چاہیے اور یہ جو ہے پولیٹکس کرنے کا ان کا حق ہے اور ہم ان کا حق تسلیم کرتے ہیں اور یہ سب کے بھائی ہیں سر ایکشنز اور آپ کی اپینین اس میں اس میں فرق ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں فرق ہے تو کیا آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے دیکھیں لاؤ انفوسنگ ایجنسیز کو ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کراچی میں یہ ان کو بھی پتا ہے اور یہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہ ان کی مرضی بھی ہے اس میں نون کی بھی ہے تو سر پھر خاجہ اظہار الحسن صاحب کی رہائی کا حکم آپ نے کس حیثیت میں دیا اصد بھئی ایک آت فکر نہیں دیکھیں جو مجھے کچھ مکمل کرنے دے ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے جو بھی انوالو ہیں کسی بھی چیزوں میں ہم انوالو نہیں ہوتے ہماری گورنمنٹ ان نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے ان کو لو انفوسنگ ایجنسیز کو باقی سیاست کرنے کا حق ہے وہ ان کو حق ہے بھلے کریں سیاست اب جو ایرسٹ ہوتے ہیں یہ تو عدالتوں کا کام ہے لو انفوسنگ ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ کیا کریں پیپلز پارٹی کے علاقوں میں بھی بہت سے لوگ ایرسٹ ہوتے ہیں مارے جاتے ہیں ہم تو خاموش ہیں دیگر پارٹی ان پی کے علاقوں میں بھی اس طرح ہو رہا ہے تو ہم نے جب فری ہینڈ دیا ہوا ہے لو انفوسنگ ایجنسیز کو تو ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے باقی عدالتیں ہیں اگر ان کو ہے اعتراض تو عدالتوں میں جائیں شاست کرنا ان کا حق ہے بھلے کریں اچھا یہ جو ویسے آپ کی رائے میں خاجر صاحب جو باعث تاریخ سے پہلے کے معاملات ہیں اب ظاہر ہے اسلاحہ پکڑا گیا سعید بھرم کا میں ذکر کر رہا تھا اس کا عدالت میں ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام اس نے لیے ان تمام چیزوں کو باعث تاریخ کے بعد بھول جانا چاہیے یا اس پر کام ہونا چاہیے آپ کے خیال میں جو لوگ گلٹی ہیں جو ایویڈنسز مرنے ہیں اس پر ایکشن لیا جانا چاہیے بینظیر بھٹو نے بہت پہلے کہہ چکی تھی شہید بینظیر بھٹو نے کہ ایمکیو ایم ایک پولیٹیکل حقیقت ہے مگر ٹیررزم یا ٹیررسٹوں سے دور ہونا پڑے گا باقی یہ پولیٹکس کریں باقی جو ٹیررزم ہے یا ٹیررسٹ ہیں یا جو ان کے آرمڈ ونگ ہے ان کو ان کو خیرہ بات کرنا پڑے گا یہ انہوں نے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں کہا تھا ہم اسی سٹیٹمنٹ پر قائم ہیں پولیٹیکل ان کی حیثت ہے ان کو حق ہے ووٹ بینک ہے پولیٹکس کریں باقی اس چیز سے ان کو علق ہونا پڑے گا ساتھ ایزمہ صاحب یہ جو اسلحے کی بہت بڑی کھیپ پکڑی گئی اس پر موقف ایمکیوم کا کیا ہے اگرچہ کسی نے ایمکیوم کا نام نہیں لیا سیاسی جماعت کہا عزیز آباد کہا لیکن اس سے تانے بانے جوڑے گئے ایمکیوم کے ساتھ تو موقف کیا ہے ایمکیوم کا اس پر دیکھیں نمبر نمبر ون یہ کہ جو اسلحہ پکڑا گیا ہے میں اپیشیٹ کرتا ہوں فورسز کو جنہوں نے بھی پکڑایا اسلحہ یہ ٹھیک ہے اب حقیقت تو وہ جانتے ہیں کہ کیا پوزیشن تھی اس زیگہ کی اس لوکیشن کی مجھے نہیں پتا لیکن بہرحال غیر قانونی حصلہ جہاں بھی ہو اس کو اس کو ریکوور کرنا چاہیے اچھا ہمیں غیر قانونی حصلہ رکھنے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان کا آئین پاکستان حقانونی اجازت دیتا ہے کہ ہم لیگل ویپن یوز کریں اور لیگل ویپن استعمال کریں اپنے پاس رکھیں ڈیفینس کے لئے بلکل اچھا اقدام ہے یہ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ پورے پاکستان سے اللیگل ویپن کو ریکوور کرنا چاہیے بلکہ جہاں سے چل کے کراچی کے جس پوائنٹس ہی ملا ہے چل کے تو سکیپی کے سے آیا ہوگا سرس سے آیا ہوگا فارٹس سے آیا ہوگا غیر علاقہ جات سے آیا ہوگا چل کے یہاں تک تو اتنی ساری جو پوائنٹس پکٹس بنی ہوئی ہیں وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ اتنا ہے ہیوی ویپن یہاں تک پہنچ گیا سب سوتے رہ گئے تو بہرحال اچھا اقدام ہے فورسز کا اللیگل ویپن پکڑنا چاہیے اس کی جہاں بنتا ہے اور جہاں سے یہ آتا ہے اس جگہ بھی چیک انڈ بیانس رکھنا چاہیے ان کو بھی تمام فیکٹریز کو تباہ کرنا چاہیے وہاں بھی ایرسٹنگ ہو چاہیے وہاں بھی گرفتن ہو چاہیے اور پورے پاکستان کو پورے پاکستان کو ڈی ویپنائز کیا جائے اس حوالے سے متحدہ کارنٹ پاکستان نے ایک بل بھی قومی اسمبلی کے لئے جمع کریا تھا اس بل کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا وہ ہم نے بل جمع کریا تھا کہ پورے پاکستان کو ڈی ویپنائز کیا جائے بلکل اس طرح سے جس طرح مستیب نون لیک کے میرے بھائی نے رانا صاحب نے ایک بات کہی کہ باعث سے پہلے کے واقعات ہم نہیں معاف کر سکتے تو ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے آپ نے جب ایک ہمارے اچھے ایکٹ اچھی عمل کی تعریف کی ہے تو آپ پروف بھی کریں کہ ہم نے کچھ اچھا کیا ہے تو پھر ساتھ بھی دیں آج بھی ہمارے خلاف اچھا عمل کرنے کے بعد بھی اگر آپ گرافتار کریں گے ہماری گرافتاریاں ہوں گی کارکونوں کو اٹھائیں گے پی آئی بی سے فارو بھائی گھر کے پاس سے ایمکنگو سیکٹرن چچ کو اٹھا کے لے گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں اسپیس نہیں دیا جا رہا ہمیں آج بھی قبول نہیں کیا جا رہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں پولٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے شہد کراچی کے اندر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی اور فورس کو نافذ کن کسی اور قوت کو کسی اور طاقت کو کسی اور سیاسی جماعت کو اپنی خوشات کے مطابقے یہ کوشش کی جاری کہ کراچی میں وہ سروائیو کریں یہ سروائیو نہ کریں تو پھر اس طرح سے ہم تو ہم کیا کہہ رہے گا اجازت حوضی صاحب قومی صوبائی سے نہیں میری آخری بات میں آخری بات میں ہم قومی ہم صوبائی سے استفاہ نہیں بلکہ ہم قومی صوبائی سینٹ اور جو اینکیم کے بلدیہ دین نمائندے بھی ہیں وہ بھی استفاہ دے کر ہم پھر سیاست کو خیر بات کہہ دیں گے پھر جس کو بھی سیاست کرنی ہے اپنی مرضی کے مطابق کراچی میں آگر سیاست کریں وہ جو بھی ایلیمنٹ ہو سر آپ ہی کے بانی آپ سے استفاہ مطالبہ کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے آپ کوئی اور تو نہیں کر رہا آپ ہی کے بانی کر رہے ہیں آپ کو استفاہ دے دیں وہ اب وہ جی اجازت حوضی صاحب میں نے بھی ایک آت بات کرنی جو وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے جی اجازت حوضی صاحب یہ اجازت ہے پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ کہ سندھ اسمبلی کی قرارداد کی اوپر وفاقی حکومت کو عمل کرنا چاہیے اور آرٹیکل سکس کا فوری طور پر نفاظ کرنا چاہیے ورنہ یہ ساجد احمد صاحب اور ان جیسے محبت وطن لوگوں کے لیے بہت یعنی نقصان دے ہوگا دوسری بات وہ جو سیونٹین ٹو ہے آرٹیکل اس کے مطابق بھی کاروائی کرنی چاہیے تاکہ ایک چھننی لک کے اور پوری عدالتی کاروائی کے بعد پتہ چل جائے کہ کریمنلز کون ہیں اور جو اصل حقیقی نمائندے ہیں آپ اردو سپیکنگ کے کہہ لیجئے مہاجروں کے کہہ لیجئے شہری آبادی کے کہہ لیجئے ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں یہ دور بات تیسری بات وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب تحریک جمہوریت چلائیں جب وہ مارڈل ٹاؤن سے لے کر دوہزار نو میں ایک بہت بڑی ریلی نکلیں تو ان کے لیے تو ساری چیزیں جائز ہیں وہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت انہیں پیش نہیں آتی اس دفعہ گورنمنٹ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کوئی اجازت وغیرہ ہم نہیں لیں گے پاکستان ہمارا ملک ہے اچھا اجازت نہیں لیں گے تو سیکیورٹی بھی ڈیمانڈنگ کریں گے پھر اس کا مطلب ہے پھر آپ سیکیورٹی بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے اور بلکل جی یہ ایسے کہہ رہے ہیں جی عربوں روپیہ جیسے انہوں نے اپنی جیب سے دی عربوں روپیہ بلکل یہ اپنے گھر کی سیکیورٹی کے اوپر اپنے گھر کی سیکیورٹی کے اوپر میں اس پر چاہتا کہ رسپونڈ لوں لیکن ٹائم میرے پر بلکل ختم ہو گیا ہے ساجد احمد صاحب آپ کا بھی شکریہ سینیٹر کریم خاجد صاحب آپ کا بھی اجازت صاحب نے کہا کہ ہم کسی سے اس مرتبہ اجازت نہیں لے رہے جلسہ کر رہے ہیں شہر مند کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نواز شریف صاحب بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں جب پچھلی حکومت میں جب زرداری صاحب کی حکومت تھی ہم نے کوشش کی کہ آج کے پروگرام میں دونوں چیزوں پر فاروق ستاہ صاحب کی پریس کانفرنس بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس کیونکہ اس کی بڑی پولیٹیکل امپورٹنس ہے کیونکہ دوہزار چودہ کے دھنے کی یاد دلارہا ہے کہ اس وقت بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے کٹھی ہو گئیں تھیں عمران خان اکیلے رہ گئے تھے اور اپنے اداف کو حاصل نہیں کر سکے تھے تو اس مرتبہ کیا ہوگا ہے یہ تمام چیزیں تھیں آج کے پروگرام میں ہم نے ڈیسلٹ کی اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے زیادہ دیجئے